ہلو بیوریفل بیبل ویلکم چیو لکنو لگلز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا جس سے آپ کو ان سارے کوکرز کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری مل سکے اور آبویس کی بات ہے اگر سٹیل کوکر کی بات آتی ہے تو نائنٹی برسنٹ سے زیادہ مارکٹ مجھے لگتا ہے کہ ہاکنگز جیسے سٹیل کوکر کو ہی لوگ پریفر کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں ہاکنگز میں تین موڈلز آتے ہیں بہت سیمپل طریقے سے سمجھاؤں گا جس سے آپ کو ہیلپ رہے یہاں پہ سب سے پہلا بیسک موڈل آتا ہے جس کو ہم ہاکنگز کا ایک طریقے سے اگر ہم کمپیر کریں تو ہاکنگز میں کلاسک موڈل آتا ہے الیمینیم کا اسی کے ہی بلکل ریپلیکہ میں آپ کو سٹیلے سٹیل موڈل ملتا ہے جو کہ تھوڑا سا ٹال ہوتا ہے اس کے کچھ بینفیٹس ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اس کا پہلا بینفیٹ یہ ہے کہ جو ہاکنگز کا تین لیٹر کا ایڈلی سٹینڈ آتا ہے وہ اس کے اندر ایزلی آ جاتا ہے تو اگر آپ ایڈلی سٹینڈ ریگلر بیسز پہ کوکر کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں فیاملی چھوٹی ہے تو اگر چھوٹا ایڈلی سٹینڈ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ کوکر آپ کے لیے کافی اچھا سٹیمر کا بھی کام کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے کہ نیچے کا جو بیس ہے اس کا ڈائی میڈر تھوڑا سا کم ہے جس کی وجہ سے اس میں اگر کبھی آپ کو لیس کوکنگ کرنی ہے کم کوکنگ کرنی ہے تو اس میں بھی یہ موڈل زیادہ کام آتا ہے یہاں پہ اگر سیفٹی میجرز کی بات کری جائے تو ہاکنگز آئی ایس آئی مارکنگ تو دیتا ہی ہے یہاں پہ یو ایلی سٹینڈ بھی دے دیتا ہے یہ لیسٹینڈ کافی کم کوکرز میں دیکھا گیا ہے اور نا کے برابر کوکرز میں دیکھا گیا ہے پہ ڈاکنگز اپنے سارے کوکرز میں لگ بک یو ایلیسیشن آپ کو دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سب کا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ سٹینلی سٹیل کوکر لے رہے ہیں تو کون سی سٹیل اس میں یوز ہوتی ہے چلیے ویڈیو کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ اس ٹائپ کا ٹال کوکر لینا چاہ رہے ہیں اگر یہ دو بینیفیٹس آپ کو چاہیے کہ اس کے اندر آپ اڈلی سٹینڈ لے سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ٹال کوکر کی طرح اس کو یوز کم اگر کوکنگ کرنی ہے اس کی طرح بھی اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں دوسرے کوکر کی اب یہاں پہ میں اس کا دوسرا اور بہت زیادہ پکنے والے کوکر جو ہر آدمی پسند کرتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ کوکر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ کوکر جو ہے یہ ہے کانٹیورا موڈل کانٹیورا موڈل میں سب سے اچھا بینفیٹ ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ اس میں ہمیں کوکنگ اسپیس تھوڑی سی زیادہ ملتی ہے اسے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ڈیفرینشز ہیں تو چلیے سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے سے اندر کی طرح سے آپ کو ماد فنیچنگ دیکھنے کو مل رہی ہوگی بڑ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیور سٹین سٹیل کا ہوتا ہے اور اب اس کی کوالٹی بھی میں بتاؤں گا کیسے آپ کو چیک کرنی ہے اسے کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو نیچے بتاؤں تو نیچے بھی آپ کو آئی ایس آئی مارکیں اور یورل سٹیشن مل جاتا ہے چینج اس کہاں پہ ہیں سب سے پہلا چینج ہے اس میں آپ کو کوکنگ سرفیس زیادہ ملے گا آپ کو چلانے کی سپیس آپ کو اچھی مل جائے گی دیکھنے میں بہت پریزن ٹیبل لگتا ہے نیرا سکوکر ایک بہت زیادہ ڈیفرنٹ شیپ اور ٹیکشن میں دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیس ہے پریکٹیکیالٹی کی بات کری جائے کوالٹی کی بات کری جائے تو اس کا جو بیس دیا ہوا ہے یہ لگ بگ آپ کا 6.7 mm تھک ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے 6.6 mm تھکنیس اس کی مل جاتی ہے اور جہاں پہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صرف 5.8 mm تھکنیس ملتی ہے تو اوویس ہی بات ہے اس کا بیس زیادہ بھاری ہے زیادہ موٹا ہے جس کی وجہ سے اس میں آپ کو ککنگ ایکسپیرینس بھی تھوڑا بہتر ملے گا اور اوویس ہی بات ہے بیس بھاری کرنے کا ریزن بھی یہ ہے کیونکہ اس کوکر کو تھوڑا سا فیلا دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لڈ میں بھی ایک مجھے چینجز دونوں میں دیکھنے کو ملے وہ بھی یہیں پہ mention کر دیتا ہوں جیسے کسی کسی کوکر میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کی لڈ میں بھی آئی ایسا یا یویل سٹیشن ہوتا ہے بہت ابھی ریسٹ میں جو میں نے کوکر یہ آلا انبوکس کیا ہے اس میں آپ کو ڈھککن میں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی مگر آپ کو نیچے کی طرف بیس میں دونوں مارکنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ اگر اس کوکر کا بینفیٹ دیکھا جائیں سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی سبجی چلا نہیں ہے وہ چلانا تھوڑا سا بینفیٹ رہے گا دوسرا بینفیٹ اس کا یہ ہے اس کا جو بیس دیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے اس کمپیرڈ ٹو یہ پلین والے موڈل اب بات کر لیتے ہیں ایک ایسا کوکر جو کی ایک کافی زیادہ موڈن کوکنگ میں بھی کام آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہاکنگز کا وائیڈ کوکر جو ہاکنگز کا تین لیٹر کا وائیڈ کوکر آتا ہے یہ بہت زیادہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو آزے پریشر پان کی طرح بھی کوکر کو یوز کرنا چاہتے ہیں حالانکہ انہ لڈ ہے پھر بھی یہ کافی سارے بینفیٹ دیتا ہے پہلا بینفیٹ اس کا یہ ہوتا ہے اس کا جو ڈھکن کا جو ڈائی میٹر ہے وہ پانچ لیٹر کوکر کے برابر ہے تو اویسی بات ہے کہ سپیس آپ کو زیادہ ملے گا ہی ملے گا جیسے کانچیورا میں آپ کو سپیس دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ والے کوکر میں آپ کو سپیس تو کافی اچھی دینے کی کوشش کی گئی ہے مگر جو اوپننگ ہے وہ آپ کو تین لیٹر کے برابر کے ملتی ہے پر یہاں پہ آپ کو کیا کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو اوپننگ دی گئی ہے وہ پانچ لیٹر کے برابر دی ہے اور ساتھی ساتھ جو سائٹ کے جو یہ والز ہے جو کوکر کی یہ بلکل سٹیٹ کر دی ہیں جس سے آپ کے لیے complete benefit ملے cooking کے حساب سے تو چلیے وہ بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ کوکر ایک ایسا کوکر ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ wide کوکر لینا جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی زیادہ benefit ہے کوکر میں چلانے کی space اچھی ہے opening اچھی ہے پان کی طرح بھی use کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑا سا wide کوکر پسند کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کا base کی بات کری جائے تو اس کا بھی 5.8 mm thickness ہوتی ہے بات base کا جو surface area ہے جو diameter ہے وہ کافی زیادہ لا جواب ہے یہاں پہ diameter کافی بڑا دیکھنے کو ملے گا اگر میں یہاں پہ comparison کروں تو آپ کے لیے میں اس طریقے سے میں دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ دونوں ایک end یہ کرے تو بہت huge difference ہے تھوڑا بہت difference بھی نہیں ہے بہت بڑا huge difference ہے نیچے کے base کا تو obviously بات ہے سب کی اپنی utility ہے سب کا اپنا market ہے ISI marking اور UL station بھی اس میں دیکھنے کو دونوں مل جاتے ہیں اب ایک سب سے important بات ہے جو ویڈیو میں میں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ کو سب سے پہلی چیز ہے میں نے آپ سے ویڈیو کی شروعات میں بولا تھا ایسے سیریز کو لے کچھ چیزیں updated ہیں اب ریسنٹ میں کوکرز میں کیا ہے جو جون جولائی کے بعد کی manufacturing ہو رہی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو یہ چیز نہیں ملتی ہے کوکر کے اندر حالان کافی لوگ کے لیے utility بھری نہیں ہوتی ہے یہ میرے لئے بڑا disappointing ہے hawking نے یہ دینا بند کر دیا ہے اس کے دو benefits ہوتے دے پہلا benefit یہ ہوتا تھا کہ یہ اس طریقے سے اس کو easily رکھ سکتے ہیں اس اگر آلو آلو عبال نہ تو آلو سو ہی نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نیچے پانی کا amount زیادہ رہتا ہے یہ benefit جس میں بہت زیادہ مل جاتا تھا اب یہ ریسین کے کچھ cookers میں آپ نہیں ملے گا اس چیز کا دھیان رکھے گا اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ تین ہی کوکر جو ہے وہ آپ کے لیے 100% healthy ہے hygienic ہے last but not least جو ویڈیو کو یہاں تک دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں میں آپ کو سٹیل کی quality دیکھ لیے بتا رہا تھا تو میں بتاؤ ہاں پہ سٹیل کی quality mention کر دیتا ہے سب سے پہلا ہے body and lid 18x8 AISI 304 grade ہے induction compatible base ہے جو 430 grade 3 liter capacity ہے تو یہ ہمیشہ check کر لیجئے تو quality کو لے کے ہمیشہ assurance ملے گی تو اگر آپ یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے اس کا buy link دیا ہے جہاں ساتھ اگر یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اپنے friends کے ساتھ شیئر کری تو ان کو complete knowledge مل جائے گی thank you so much keep supporting us